حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہے آپ بارش کے حق میں دعا کریں آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ بارش آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جاؤ توبہ کرو استغفار کرو اور پھر کسی نے شکایت کی کہ مجھے اولاد نہیں ہیں آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و ترہ مجھے اولاد سے نوازے اولادہ فرمائیں اولاد کی نعمت سے نوازے آپ دعا کریں تو آپ نے کہا جاؤ تم بھی توبہ کرو استغفار کرو اور پھر کسی موقع پر کسی نے آ کر کہا کہ میں غریب ہوں اور میں تنگ دست ہوں میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و ترہ مجھے مال سے نوازے دولت سے نوازے تو آپ نے کہا جاؤ تم بھی توبہ استغفار کرو تو محفل کے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کوئی اولاد کے بارے میں دعا کرنے کی ترخواست کرتا ہے تو آپ توبہ استغفار کی تعلیم دیتے ہیں کوئی بارش کے بارے میں کہہ رہا ہے تو آپ اس کو توبہ استغفار کی تعلیم دے رہے ہیں آپ کے پاس تمام کی تمام بیماریوں کا بس ایک ہی نسخہ ہے کہ توبہ کرو استغفار کرو تو آپ نے کہا یہ علاج یہ نسخہ میں نے دے رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرُسْءِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ کہتا ہے حضرت نوو علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے کہا تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو تم اپنے گناہ پر طابہ کرو کیا ہوگا عورت میں مال سے نوازے گا تو گویا توبہ انسان کے گناہ سے توبہ کرنا مال کا ذریعہ ہے اولاد کا ذریعہ ہے غربت کو مٹانے کا ذریعہ ہے لیکن دھیان اس کی طرف نہیں چاہتا ہے توبہ کرنا دوستو توبہ کرنے سے برکت آئے گی توبہ کرنے سے مسائل حل ہوں گے توبہ کرنے سے روزی بڑھے گی توبہ کرنے سے ہماری غربت مٹے گی اگر اولاد نہیں ہیں پریشان ہیں تو توبہ کرو آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے